السلام علیکم جو سپیشل ریپورٹ بد مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین معاملہ یہ ہے کہ آئین اور خانون جو کہہ رہا ہے اسی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ وقت پر الیکشن کروائے پنجاب میں جو سوائی اسمبلیوں کے معاملات ہیں لیکن آج جب بقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کی میٹنگ ہوئی ہے اب بھی کوئی ڈیٹ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب بلکہ جو فیصلہ ہے اس کی تشریح اور وضاحت کے لیے اب دوبارہ سے کورٹ کی جانب جائے جائے گا گورنر کی جانب سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے یا الیکشن نہ کروانے کے معاملات ہیں یا واقعی اب قانونی طور پر گورنر پنجاب یہ چاہ رہے ہیں کہ وضاحت ہو کہ فیصلے میں کیا ہے لیکن بہرحال اس وقت تک جب ہم آپ بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم سیاسی طور پر اگر معاملے کی بات کریں تو نہیں چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی الیکشن پنجاب میں یا کے پی کے میں ہوں عام انتخابات تو بہت دور کی بات ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریاض فت پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے بہت شکریہ فتیانہ صاحب آپ کے وقت کا سر آپ تو پی ٹی آئے کے الیکشن سیل بھی ہیڈ کر رہے تھے الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن سر یہاں تو الیکشن کروانا نہیں چاہ رہا ہے الیکشن کمیشن اور اب گورنر کے کوٹ میں بال آگئی ہے دوبارہ سے تو یہ معاملات جو نبے دن کا ہے وہاں تو لگ رہا ہے کہ شاید اس کو کسی نہ کسی طرح سے ایسے ہی ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے باکستان تحریک انصاف کے رہنمائے فتیانہ صاحب آپ کے معاملات ابھی علم میں ہیں کہ گورنر کے پاس پھر معاملات آگئے ہیں تو الیکشن ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے یا پھر پی ڈی ایم الیکشن کمیشن اور گورنر کے تھو الیکشن کسی طرح ڈیلے چاہ رہی ہے دیکھیں آئین کا آرٹیکل ٹو ٹو فور بڑا واضح ہے کہ اسمبلی اگر توڑ دی جائے تو نائنٹی دیز کے اندر الیکشن ہونا ہے سیس دن گزر چکے ہیں بقایا ساٹھ دن رہ گئے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہمیں ففٹی سکھ دیز چاہیے اس پراسس کو مکمل کرنے کے لیے اس مین کے ابھی تین چار دن اور گنچائش موجود ہے گورنر اور الیکشن کمیشن کے پاس اور وہ جہانبوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمپین کا دورانیاں کم سے کم کیا جا سکے تاکہ ان کے جو شکست کے مقانات ہیں تو ایڈی ایم تو اسے تو ریڈیوز کیا جا سکے اسے فرض نہیں پڑے گا اسے عوام کی طور بڑی واضح ہے میری مطابق فلٹیکل جس سوچ ہے اس کے مطابق اگلے تین چار روز میں میکسیمم الیکشن کمیشن کو شروع دینا پڑے گا کیونکہ الیکشن ایک دوزار مستارہ کے ایکشن کفٹی سیون کے مطابق صدر مملکت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایک لیٹر لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن اب پاکستان کو رکا ہے اگر انتخابات نکاد نائنٹی دیتز قدیمت کے اندر نہ ہوا تو اس کا مطلبی ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاورزی کی یا روح گردانی کی ہے جس پر انہیں اس کے سنگمیادہ بھوٹنا ہوگا نمبر ٹو لور ہائی کوٹ جناب جس سے جواز صاحب نے پچھے فرائیڈے کو واضح جوابات کی تاریخ نے نمبر ٹری چیف سیکسی پنجاب اور آئی جی پنجاب آلیڈی کوٹ کے سامنے پیش ہو کر یہ بیان دے چکے ہیں کہ اگر لکھر کمیشن یا ہائی کوٹ حکم دیتی ہے ہماری تیاری مکمل ہے ہم تخابات کروا دے گے ہمیں کوئی پرولمی نظامیہ کی طرف سے کوئی بیوپنی سیکسی نہیں تو پھر صاحب گورنہ پنجاب کی جانب سے فتیانہ صاحب کیوں کہا جا رہا ہے کہ مزید وضاحت اس فیصلے پر اور آئین کی تشریح کے حوالے سے اس کے لیے کوٹ سے رابطہ کر رہے ہیں جب کہ آئین کی تشریح ہائی کوٹ کر چکی ہے آئین بڑا واضح ہے اور اس کو آپ کیج نہیں کر سکتے یہاں وہی پہ آرٹیکل ٹو فائی فور ہے آئین پاکستان کا کہ تمام ادارے پابند ہیں تمام آئینی شکوں پہ آرٹیکل سے عمل درامت کرنے کے اور جو بھی ادارہ یا فرد آئین کے کسی آرٹیکل پر عمل درامت کے سن میں رکاوٹ بنتا ہے اس کے خلاف ایس پر لاؤ اور آئین پرسیڈنگ جس میں آرٹیکل چھے بھی ہو سکتے ہیں اتامات کیے جا سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنے احمق ہوں گے یہ لوگ اور وہ مسلسل بھاگتے رہیں گے اکسناب کرتے رہیں گے پھل آخر انہیں اگلے تین چار روز میں الیکشن شیدول کے لیے گورنر صاحب کو لے کر بھیجنا ہوگا اور گورنر اگر نام بھی لکھیں تو پابندی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی رسپونسیبیلٹی ہے تو اگر گورنر نام بھی لکھیں تو بھی الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے اور پروسس سٹارٹ ہو جائے بلکل یہ اختیار ہے لیکن فتیانہ صاحب آپ کی جماعت کے حوالے سے سوال کے مری سے لے کر کمالیا اور کمالیا سے لے کر سادکاباد راجنپور تک سر آپ کی تیاری ہے ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے تو چیزیں آپ کی بھی ابھی شاید کلیر نہیں ہو پا رہی ہیں تو آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شیڈول آئے تو اس کے بعد پھر وہ پارٹی میں چیزیں میں نہیں ہی ایسی کی بات نہیں ہے ہمارا جو الیکشن انیلسل مینیمنٹ سیلنس کے میں خود چیئر میں ہوں ہم نے بہت طرح پہلے اپنی پارشات مرتب کر کے مہیا کر دی تھی اس کا ٹیکس پکڑا کوپی ہمارے سیاہت اسد عمر صاحب پاس موجود ہے وہ میٹن میں بیٹھتے ہیں نمبر ٹو ریجنل ہمارے پارلیمنی بورڈز ہیں وہ اپنی ریکمینڈیشن دے چکے ہیں جن کو آگے چل کے سیکنڈ فیز میں چیئرمین عمران خان خود پریزائیڈ کھا رہے ہیں میٹن کو تقریباً تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کام ہمارا پنجاب کی کسیوں کی تقریم کا مکمل ہے نیبر پرسنو خواہ کا بھی سیح دوری بہت کہیں کہیں پہ مزید وضاہ طلب ہے تو وہ ایک دو دن کا کام ہے جیسے شروع دیں گے تو خبرے میں یہ آریدی فتیانہ صاحب نون لیگ کے بھی کچھ لوگ آپ سے رابطے اور آپ ان سے رابطے میں کچھ حلقوں میں آپ کے مضبوط پوزیشن نہیں رہی ماضی کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو کیا ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے پھر آپ کے دیکھیں زیادہ تر ہمارے جو جیتے ہوئے میدوار ہیں ان میں سے کوئی نائنٹی نائن پرسنٹ وئی ریٹرن ہوں گے اسے پہ ایک دو جوگوں پہ کوئی طبیلی کرنی پڑے کچھ وجوہات کی بنا پہ نمبر ٹو جہاں مارے میدوار بہت تھوڑے تھن مارجن سے ہارے ہیں انہیں بھی اہمیت مل جائے گی جہاں تو واضح فرق سے مارے میدوار ہارے ہیں وہاں پہ ریپریسمنٹ ہوگی اور نئے میدواروں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آگے آئیں اور کہیں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نون کا ایک اچھا میدوار اس پہ کوئی کسی قسم کی الزامات نہ ہو حلقہ میں اس کی اچھی اکسیس ہو اور ہماری پارٹی کے نظریے سے وہ ٹکرانہ رہا ہو اس کے بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے اور کئی ایسے میدوار تو بھائی سملی میں بھی اور قومی سملی میں بھی جو ان کے سکن ایمینے سے یا ہیں وہ بھی خواش رکھتے ہیں لیکن مناصر وقت سے پارٹی ان کے بارے میں مناصر فیصلہ کرے گی اچھا ایک چیز فتیانہ صاحب یہاں پر ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کی جماعت کے حوالے سے پوری مریم نواز صاحبہ پوری کیمپین کی صورت میں بیانیاں کی صورت میں آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سر سٹریٹیجی اب کیا بنایے کہ اگر الیکشن کے معاملات اور ان چیزوں میں کس طرح سے اب آگے جانے آپ دیکھیں ماری سٹریٹیجی بڑی واضح ہے کہ ہم پری فیر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات بوری چاہتے ہیں اور اس کے لیے ماری تیاری مکمل ہے عوام میں ماری تذیرائی مکمل ہے اور جو ٹیسٹ پر ہوتا ہے جو کریٹیریا ہے یار سکھ ہے پیمانہ ہے کہ کون سی جماعت مقبول ہے وہ دو دفعہ قوم آزمات چکی ہے سارہ جولائی کو ہم نے پنجاب کے بیس حلقوں میں سیمتی فائی پرسنٹ ریزلٹ دیا اور دس اکٹوبر کو اگین ہم نے اسی فیسر ریزلٹ دیا اس وقت ایمیں لاہور جیسے شہر میں جو کبھی ان کا قلعہ تھا پریڈیم کا وہاں بھی ہم نے سیمتی فائی پرسنٹ چار میں سے تین سیسٹیں جیتی اس لیے جب بھی الیکشن ہوگا اور جو کہ بہت جلدی ہوگا تین ستھائی اکثریت سے ہم حکومت بنائیں گے پنجاب میں جو پیور ہماری حکومت ہوگی آپ کو یاد ہوگا تھی دفعہ تو ایک توسی کے قریب ہمارے ارکان تھے اور دس لوگ ہمیں لینے پڑے پاکستان مسلم لیگ قیدی آزم سے تو ہماری پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ بازے مجارٹی سے بغیر کسی بیسارسی کے سارے کہ ہم اپنا وزریالہ اور حکومت بنائیں گے بتہ اس میں کچھ باہر سے بھی اگر کچھے لوگ ہوں گے تو ان کو ہو سکتا ہے کچھ بزارت کی یا کچھ اور میں ہم سوڑی بہت افر کر دیں سر لیکن آپ کے یہ بھی ہے کہ پہلے تو آپ کو جناب ورنہ کاجی آٹی ایس سے جتوالیا گیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جتوالیا گیا باجوہ صاحب کا بھی نام لے رہی ہے نون لیگ کہ اب نہ تو وہ بساکھیاں ہیں نہ وہ سہارے ہیں اب آپ کا جیتنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے دیکھیں جب یہ سارا جولائی کوئلیکشن ہوئا ہے تب وفاقی سبائی حکومت اور بہت سرجن کا اپنا نام لے رہے ہیں سب ہمارے خلاف سے ہم نے پرانیزلڈ دیا ہے تو اب تو جب سے یہ مہنگائی کا گھنیا توفان آیا ہے پیٹرول بیزل بیجلی کے بل کسان پیکج کا ختم ہونا آرٹے کا نہ ملنا اب تو بہت بوری حالت ہو سکتی ہے پیڈیم کے دیدواروں کی اب تو ان کے پاس موں چپانے کی جگہ ہی نہیں ہے اور اس لیے کوئی اشیو نہیں ہے وابام کی بازے اکثریت ہمارے ساتھ ہے ہر سب سے اور اب تو پیڈیم سے لوگ بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ پہنچوں تھے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سحیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر